دوستو آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے ورلڈ نیوز کیا چل رہا ہے اس ٹائم لیٹس نیوز اپٹیٹس نمشکار دوستو سواگر ہیں آپ سبی کا فرائلٹ ٹی وی میں سب سے پہلے بات پشچم بنگال سے دوستو پشچم بنگال میں کوئلا گھٹالے کی جانچ اب ویپاریوں افسروں اور ترنمول نیتاؤں تک پہنچ گئی ہے سی بی آئی اور ای ڈی نے شکروار کو ترنمول کے قریبی بیجنس مین کے ٹھکانوں پر چھاپے مارے یہ چھاپے ساؤس کلکتہ آسن سول سٹیت گھر اور دفتروں پر مارے گئی ہیں ایجنسیوں نے پندرہ جگہوں پر چھاپا مارا جانچ میں سامنے آیا ہے کہ کوئلا تسکری کے دوران کئی افسر اور نیتاؤں نے گھوس لی تھی نیوز ایجنسی اے این ای نے بتایا کہ جلد ہی ان کے یہاں بھی چھاپے مارے جا سکتے ہیں اس کے بعد خبر مکیش امبانی سے ریلیٹیف دوستو انٹیلیا کے باہر کار میں ویسپوٹک ملنے کے بعد اکاتر ونڈ دو ارب ڈولر کی سمپتی کے مالک مکیش امبانی کی سرکشہ کو لے کر پھر چرچہ شروع ہو گئی ہے مکیش امبانی دیش کے اکیلے ایسے ادھیوکپتی ہیں جنہیں جیڈ پلس سیکیورٹی ملی ہے امبانی کے علاوہ گرہ منتری امیت شاہ رکشہ منتری راجنات سنگھ اتر پردیش کے مکیہ منتری یوگی عدیتینات اور کونگریس نیتا پرینکا گھاندی اسی سرکشہ کے گھیرے میں چلتے ہیں اس کے بعد خبر کرنل بھاٹی سے دوستو پوروی پاکستان کی مکتی کے لیے سال انیس سو اکتر میں بھارت پاکستان کے بیچ ہوئے یود کے دوران مینامتی کی پرسیدھ لڑی گئی تھی اس کے ہیرو کرنل شام سنگھ بھاٹی کا گروہ وارد دیر رات ندن ہو گیا وہ اسی سال کے تھے جودپور کے تاپو گاؤں میں سال انیس سو اکتاریس میں ان کا جنم ہوا تھا ان کے پتا تھاکور کھیت سنگھ بھاٹی جودپور ریاست کی سردار ان فیکٹری میں افسر تھے انہوں نے دوسرے وشویود میں حصہ لیا تھا اس کے بعد انٹیلیا کے باہر ہوئے ملے ویسپوٹک کے بارے میں دوستو انٹیلیا جو کی مکیش امبانی کا بنگا ہے اس کے باہر گروہ وارد کو سندگد کار میں ویسپوٹک ملنے کے بعد سی اشنکہ جہید کی جا رہی ہے کہ ریلائنس انڈسٹریز کے چیئر مین مکیش امبانی نشانے پر ہیں سی زی ٹی وی فوٹیج کی جانچ میں سامنے آیا ہے کہ انٹیلیا کے باہر کار چوبیس فروری کی رات قریب ایک بجے پارک کی گئی تھی اس سے پہلے یہ کار ساڑھے بارہ بجے رات کو حاجی علی جنکشن پہنچی تھی اور یہاں قریب دس منٹ تک دکی تھی اس کے بعد بات کریں اگلی خبر کی تو وہ ہے راجستان سے دوستو راجستان کے پریوہین منتری پرتاب سنگھ ایک کھاچریہ واس نے پردان منتری نریندر موڈی کو لے کر ویوادت بیان دیا ہے ان کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیجی سے وائرل ہو رہا ہے ادیعپور کے بٹیور میں کانگریسی کاریکرتاؤں کو سمبودت کرتے ہوئے پرتاب سنگھ نے کہا کہ لگائی ڈونٹی فر رہی ہے موڈی جی کو لیکن انہیں لگائی کی چنطہ نہیں ہے موڈی جی بس منمانی پر آ گئی ہے پرتاب سنگھ یہیں نہیں رکے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ موڈی جی کی داڑی بڑی کر سوچ رہی ہیں میں رویندر ناٹ ٹیگور جیسا بن گیا ہوں بنگال میں چنان پر چار پر جاؤں گا تو فائدہ ملے گا وہے یہ بات بھول گئے ہیں کہ رویندر ناٹ ٹیگور نے دیش کو جنگن من دیا ہے موڈی جی نے صرف باتیں دی ہے اس کے بعد بات کریں ویدان سبا چنان کی تو دوستو پشچی منگال سمیت چار راجے اور ایک کندر شہسد پردیش پونڈو شیری میں ویدان سبا چنانوں کی تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے ان پانچ راجوں میں ویدان سبا چنانوں میں کچھ چیزیں پہلی بار ہو رہی ہیں پشچی منگال میں دوہزار گیارہ میں ستہ میں آنے کے بعد مکہ مندری ممتہ بینر جی کو پہلی بات اتنی کڑی ٹکڑ مل رہی ہے روچک بات یہ ہے کہ ٹکڑ دینے والی پارٹی چونتیس سال بنگال میں راج کرنے والی وامپنتی ویچاردھرہ کی لیفٹ نہیں بلکہ دکشنپنتی ویچاردھرہ کی بھارتی اجنتہ پارٹی یعنی کی بی جے پی ہے دوستو اسی طرح کی اور بھی لیٹس نیوز پانے کے لیے بنے رہی ہے پنینٹوالی ٹی وی کے ساتھ دھنے بات